بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشپ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید ایو بی آئی کے اندر ایک بڑا آپریشن لانچ کیا گیا ہے وہ آپریشن کیا ہے کتنے ملازمین کے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے تمام طرح ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں آپ تمام احباب سے اس طرح ہے کہ چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانے پہ ایو بی آئی کے جناب ایک ادارہ ہے زہلی ادارہ اسے پرائم کو کہتے ہیں پرائم کو کے پچاس ملازمین کو بہری طور پر فارغ کر دیا گیا ہے اور وہ فارغ کیوں کیا گیا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اور یہ پاکستان پیوریس پارٹی نے ہی ان لوگوں کو برتی کیا تھا اور پھر پاکستان پیوریس پارٹی کی حکومت ہی ان کی دشمن بن گئی اور انہوں نے ان کو ملازمت سے نکال دیا ہے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والے پاکستان پیوریس پارٹی نے روزگار دینے کی بجائے پچاس سے زیاد ملازمین فارغ کر دیئے ایو بی آئی کی چیئر پرسن سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی بیٹی ناہیچہ دورانی ہے نے تیرہ سالوں سے ایو بی آئی پرائم کو میں کام کرنے والے پچاس سے زیاد ملازمین کو نقصان اور مالی دشواری کا بہانہ بنا کر نکال دیا جس پر ملازمین کا کہنا تھا کہ ہم تیرہ سال پہلے پاکستان پیوریس پارٹی کے دور حکومت میں برتی کیے گئے تھے اس وقت ہمارے بچوں کی دل سے پاکستان پیوریس پارٹی کے لیے دعائیں نہیں کر رہی تھی مگر آج وہی پاکستان پیوریس پارٹی نے ہم سے روزگار چھین لیا ہے مزدوروں کو نکالنا پچاس خاندانوں کے ساتھ سرہ سر زیادتی ہے ملازمین کا مزید کہنا تھا کہ ہم ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں مگر ابھی دو مہینے پہلے سی ایو ناصر ممتاز کو برتی کیا گیا جس کی مہانہ تنخواہ آٹھ لاکھ اور لاکھ روپے کا فیول اور موبائل ایکسپنسرز ٹیولنگ الاؤنس شامل ہے اور مزید جناب اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ کریپشن کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے مہنگائی کے دور میں ایسے ملازمین کو نکالنا جو ہے وہ زبردہ زیادتی ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جناب ساجد دوسرین توری سے اور سجد خرسید دوسرین شاہ سے اور آصف علی زرداری سے بلاول بٹو زرداری سے کہ وہ فلف اور جو ہے ان ملازمین کو بحال کروانے کے لیے اقدامات کریں تاکہ ان کے بچے جو ہے ملازمین کے بچے خوشحال زندگی گزار سکیں اب سوال یہ ہے کہ ایو بی آئی کے ملازمین کو نکالنے کی نوبت کیوں آئی یہ پرائم کو قائدارے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جناب کیا ہے پرائم کو کیوں بنایا گیا اور آج تک یہ بتا دیں کہ پرائم کو جو رکھا گیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے پرائم کو نے ایو بی آئی کو کوئی فائدہ کبھی دیا ہے ایک تکے کا فائدہ ایک دھیلے کا فائدہ کبھی ایو بی آئی کو پہنچا ہے تو جواب نفی میں ہے پرائم کو صرف جناب تنخواہیں لے رہا ہے اس کے ملازمین جو ہے وہ موجے کر رہے ہیں کوئی ڈیوٹی نہیں کوئی کچھ نہیں صرف اور صرف آزاد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں لیکن یہ جو اپریشن کیا گیا ہے اگر دیکھا جائے تو ایک حوالے سے تو یہ جناب جب کام ہی کوئی نہیں ہو رہا جب کسی قسم کی کوئی پیشفت ہی نہیں ہو رہی ہے ملازمین کو کوئی جناب ادارے کو فائدہ ہی نہیں پہنچا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کا نکالنا تو بنتا ہے چاہے وہ پاکستان پیولز پارٹی کی حکومت ہو چاہے کسی کی حکومت ہو جب ملازمین اپنے ادارے کو خود نقصان پہنچائیں گے اس کا فائدہ نہیں کریں گے اس ادارے کا آج تک جب سے یہ قائم ہوا ہے اب تک اگر آپ جہزہ لیں تو کبھی بھی اس ادارے نے ایو بی آئی کو فائدہ نہیں دیا مفاد نہیں پہنچایا سوائے نقصان پہنچانے کے اربع روپے کی مفادات سمیٹنے کے آئے تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر اس ادارے کو ختم کیوں نہ کر دیا جائے یہ اس ادارے کا فائدہ کیا ہے جو مین ادارہ ہے ایو بی آئی اسی کو فائل کیا جائے اسی میں بہتریاں پیدا کی جائیں تاکہ بہتر نتائج جو ہے وہ سامنے آ سکیں رہی بات ملازمین سے ہمیں بھی ہمدردی ہے کہ ان کا روزگار چھین لیا گیا ہے تو لیکن ملازمین کا بھی کوئی کوئی سہور نہیں ہے کہ تیرہ سال اگر ان کو آپ نے ملازمت دی ہے تو اب آپ نکالنے والے کون ہوتے ہیں یہ تو گورنمنٹ کے جو رولز ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی شخص کو جو ہے وہ تیرہ سال تک اپنے ادارے میں رکھیں اور اس کے بعد اس ادارے سے اس کو بلا وجہ چلتا کریں ایسا تو کئی پر ہوتا بھی نہیں ہے جو واردات آپ نے کی ہے بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایو بی آئی کی اگر فلاہ کرنی ہے تو بھر آپ کو ایسے سخت اقدامات بھی کرنے پڑیں گے لیکن ساتھ ساتھ ملازمین کا تحفظ بھی کرنا پڑے گا